لوگ سمجھتے ہیں نفلی تواف کے ساتھ چکر یہ ضروری نہیں ہے بلکہ وہ یوں کرتے ہیں بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ نفلی تواف ہے نا اس میں تو ساتھ چکر نہیں ہے ہم نے ایک چکر نکالا تو وہ سمجھتے ہیں ایک تواف ہو گیا دوسرا دو نکالے کبھی تین نکال تین چکر کی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ تواف ہو گیا ایسا نہیں ہے تواف کا مطلب ساتھ چکر یعنی جب بھی آپ تواف اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیں کہ جب آپ کا دل کر رہا ہوں کہ میں کوئی نماز پڑھوں تو نماز کا مطلب کیا ہے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کم از کم دو رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے ایک رکعت تو نماز نہیں ہوتی آدھی رکعت تو نماز نہیں ہوتی تو نماز کا مطلب دو رکعت یعنی نفل آپ پڑھ رہے ہیں تو دو نفل پڑھیں گے چار نفل پڑھیں گے چھے پڑھیں گے تو نماز کا کم از کم کتنا ہے وہ دو تو تواف کے اندر بھی جب بھی تواف ہے تو تواف کا مطلب سات چکر یہ تواف کا مطلب نہیں ہے کہ ایک چکر یا دو چکر کر لیے تو سمجھ لیا کہ نفلی تو جتنے بھی کر لو آپ وہ یہ نہیں ایک تواف شروع کیا تو اب آپ کو پورے سات چکر اس کے یہ کرنے ہیں تو تواف آپ کا وہ مکمل ہوگا یاد رکھیں کہ جس طرح عمرے کے تواف کے اندر اگر ایسی غلطیاں ہو یا پھیرے اتنے چھوڑ دیے جائیں تو دم لازم آتے ہیں تو اسی طرح نفلی تواف کے اندر بھی یہ یکم ہے اب نفلی تواف میں بھی اگر کسی نے ایک چکر کیا دو کیا اور چار اس کے چکر ہی نہیں اور اس نے چھوڑ دیا تو اس پر بھی دم لازم آئے گا تو لہذا یہ مسائل سمجھنے چاہیے اپنی اٹکل سے نہیں کرنا چاہیے ہم وہاں کسی سے ملاقات ہوئی جب ہم بھی تھے تو اب پوچھا تو وہ بلکہ خود ہی مسئلہ پوچھ لیا کہ وہ کہہ رہے میں تو بس سلام سے اثر کے بعد جو نا وہ پانچ چھ تواف کر لیتا ہوں میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے سے ٹائم میں پانچ چھ تواف آپ کیسے کر لیتے ہیں یعنی یہ تو اتنا رش والا اور رمضان کا مہینہ ہے رمضان میں تو بہت رش ہوتا ہے اور اتنے پانچ چھ چکر کے تواف کیسے ہو گئے تو جب اس سے پوچھا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ وہ پانچ چھ چکر پانچ چھ چکر مرادیں تواف مطلب وہ اسی کو تواف سمجھ رہے تو کہتے ہیں میرے تو پانچ تواف ہو جاتے ہیں میرے چھ تواف ہو جاتے ہیں تو اللہ کے بندے آپ کا ایک بھی نہیں ہوا پورا ہاں پانچ چھ کہہ رہے ہیں یہ ساتھ کریں گے تو ایک تواف ہوگا تو اس مسئلے کو ضرور سمجھنا چاہیے ایک تواف مطلب سات چکر ہے ساتھ پورے ہوں گے چکر آپ یہ فرسٹ فلور سے ہیں اوپر سے کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ٹاک ٹائم لگتا ہے وہ ایسا نہیں ہے اور رش کے دینوں میں بھی ٹھیک ٹاک ٹائم لگ جاتا ہے بعض اوقات ایک ایک تواف گھنٹے میں بھی ہوتا ہے اور دو دو گھنٹے میں بھی ایک تواف یعنی ساتھ چکر پورے ہو رہے ہوتے ہیں تو رش کے اوپر ہے کیا کیفیت لیکن جب اوپر سے کریں گے تو رش ہو یا نہ ہو وہ سرکل ہی چکے اتنا بڑا ہے چکر ہی بڑا ہے تو ٹائم اتنا لگنا ہے تو ان مسائل کو بھی ضرور سمجھنا چاہیے کیونکہ حجاج اکرام جب وہاں ہیں تو کسر سے تواف کریں یہ تو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو یہیں ہو سکتی کہیں اور نہیں تو تواف کسر سے کریں اب تواف کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے باوضو نفلی تواف بھی جو آپ کر رہے ہیں تو اس سے ساتھ چکر ہی ہے اس کے بعد ہر تواف کے بعد دو رکعت آپ پر پڑھنا وہ واجب ہے یعنی ان تمام چیزوں کا خیار رکھنا نفلی تواف میں بھی ضروری اور اہم